بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب خبر شامی کریں گے توبا ٹیک سنگ سے ہمارے بیورو چیف 12 نیوز سرور بابر کی رپورٹ کی مطابق ہلکہ این اے ایک سو چھے توبا ٹیک سنگ سے عوامی ایم این اے خالد نواز صدریج نے بانی چیرمین پاکستان طریقہ انصاف کی کال پر لبائی کہتے ہوئے اپنے ہلکہ کی عوام کے لیے خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ 21 ستمبر کو ہونے والا لاہور کا جلسہ صرف پی ٹی آئی ورکروں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام نوجوانوں کا جلسہ ہے یہ جلسہ سیاست کے لیے نہیں بلکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہے نوجوانوں کے اس نہرے مستقبل کے لیے ہیں اس لیے سیاستی پارٹیوں سے بالاتر ہو کر 21 ستمبر پاکستان بھر سے نوجوان اور مرد خواتین کسیت اداف میں نکلیں تاکہ حقیقی ازادی کے حصول اور بانی پاکستان تحریک انصاف کے جیرمین کی رہائی کی جز اجہد کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے مزید پیغام دیکھتے ہیں خالد نواز کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یکن آبدو و یکن استائین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں اور میرے پیارے شہر ٹوبار ٹیکسنگ کے دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 21 سپٹمبر اور منارے پاکستان کا جلسہ آنونس کر دیا گیا ہوا ہے ہمارے پیارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا آج سپیشل پیغام آیا ہے کہ جیسے بھی پہنچیں کچھ بھی ہو ایف آئی آرز کا سامنا کرنا پڑے یا گرفتاریوں کا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے یا کچھ بھی ہو آپ جس طریقے سے بھی پہنچ سکتے ہیں آپ نے منارے پاکستان پہنچنا ہے ہر حال میں پہنچنا ہے بس پہ آسکتے ہیں گاڑی پہ آسکتے ہیں رکشوں پہ آسکتے ہیں موٹسائیکل پہ آسکتے ہیں پیدل آسکتے ہیں جیسا بھی ہو جہاں پہ بھی ہو جس طریقے سے بھی پہنچ سکتے ہیں سب لوگوں نے ہر حال میں پہنچنا ہے اور اسپیشلی میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے سوشل میڈیا کے دوستوں کو جو کہ ہر میدان میں ہر جگہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں وہ اس بار اپنے سوشل میڈیا سے کی بورڈ سے اٹھ کے انہوں نے بھی جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے جیسے بھی ہو یہ کافلے نہیں آنے دیں گے ہر بندے کو اس وقت پتا ہے جو گورنمنٹ کی فستائیت ہے جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں جو کوششیں پہلے انہوں نے جس طریقے سے آرمومکن کوششیں کی رکاپٹوں کی ڈرائیا دھمکایا کنٹینرز لگائے ابھی یہ پنجاب کا جلسہ ہے لاہور پاکستان کا جلسہ ہے تو پہلے سے زیادہ رکاپٹیں ہوں گی پہلے سے زیادہ فستائیت ہوگی لیکن ہم نے ہر ممکن ساری کشتیاں جلا کے اس جلسے کو اٹینڈ کرنا ہے جس طرح سے بھی ہو تو آپ سب دوستوں کو میں بار بار ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کافلے نہیں چلیں گے آپ نہ یہ سوچیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز یا اور کوئی لوگ آپ کو گاڑیاں اور لمبے چوڑے کافلیں آئیں گے اور آپ کو پورے پروٹوکول اس کے ساتھ لائے جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کچھ گورنمنٹ کرنے نہیں دے گی آپ کو گورنمنٹ کی فستائیت کا بہت اچھے سے پتا ہے لہذا آپ نے ہر ممکن اپنے طور پر جس طریقے بھی جہاں سے بھی جیسے بھی پہنچ سکتے ہیں لاہور منارے پاکستان پہنچنا ہے اکیس سپٹیمبر انشاءاللہ دن دو بجے اسلام علیکم